اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے فیکچل حسینہ اور میرا نام ہے حسینہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا جیسا کہ دوستو کافی سارے بچوں کو سکول جانا بلکل پسند نہیں تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صبح صبح سکول جانا پڑھائی کرنا بلا وجہ کی روک ٹوک رولز نہ ماننے پہ ٹیچرز کا پنشمنٹ دینا تو آج میں آپ کو کچھ ایسے سکولز بتانے جا رہی ہوں جہاں بلکل روک ٹوک نہیں ہوتی تھی بیرگرز ہائے سکول جسے جیمنیز نے چلایا تھا یہ ایک سوشل ایکسپیرمنٹ تھا جہاں پہ بچے سگریٹس پیتے ہیلمٹس بغیر پہنے سائیکلز چلاتے گھومتے پھڑتے اپنی مرضی کا وہ ہر کام کرتے جو ان کو پسند تھا وہ کرنے کے بعد ان کے کھیل پود میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ بچوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے لیکن کچھ سال ہی بعد یہ سکول بند کر دیا گیا اس کے بعد ٹریبیجویے یہ سکول سپین میں بنا ہوا تھا جہاں لڑکیوں کو جسم فروشی کے متعلق سکھایا جاتا تھا ویلنسیا سٹی میں موجود اس سکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بتایا جاتا تھا کہ لڑکوں کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کی دل جوئی کی جائے فوریسٹ کنڈر گارڈن یہ سکول وہ تھا جہاں پہ بچوں کو پڑھنے سے زیادہ ایکٹیوٹیز کروائی جاتی تھی جیسے کہ جنگلوں میں لے کے جانا ان کو ٹریکنگ کروانا سویمنگز کروانا گھومنا پھڑنا اور گھومنے پھڑنے میں ایکٹیوٹیز کے ذریعے ان کو پڑھانا اس میں کتاب کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ پڑھایا جائے ان کو ان کو صرف اور صرف ایکٹیوٹیز کے ذریعے سکھایا جاتا تھا تاکہ بچے بور نہ ہو جو ان کا دل کرے وہ اس چیز میں انٹرس لیں ان کی الگ الگ کلاسز ہوتی تھی ان کے الگ الگ لیولز ہوتے تھے جہاں پہ ایکٹیوٹیز کے ذریعے ان کو پڑھایا جاتا تھا جس چیز میں شوق ہوتا ان کو اس چیز میں انوالز کیا جاتا تھا اور ان کی ایکسپیرمنٹ سے پتہ لگایا جاتا تھا کہ بچے کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے فلوٹن سکول جو بنگلہ دیش میں موجود ہے یہ وہ سکول ہے جہاں پہ ڈسیپلین سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش میں توفان سیلاب جیسی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہاں پہ نیو نیو ایکسپیرمنٹ کیے گئے بچوں کو ان کے بارے میں بتایا گیا جس سے بچے سیکھ سکیں سمجھ سکیں ان چیزوں کو اور ان سے خود کو بچا سکیں اور اپنے مائنڈ کو اتنا ایکٹیف کر سکیں کہ ان سیچویشنز میں وہ کیا کریں تو یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا